کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اس کا ذرف اور چھین کر بھی آزماتا ہے اس کا صبر اب جب حکومت گرائی حکومت چھن گئی اللہ تعالیٰ نے حکومت سے حالت کر دیا تو پتہ چاہے اس کے بعد کا جو عمران خان نکل کر آئے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ریاستی ادارے ہیں جو ان کی مدد نہیں کر رہے غیر آئیں وہ جانور ہیں ان کو کہہ رہے ہیں بار بار ان کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ اگر یہی حکمرانی آنی تھی یہ لوگ آنے تھے تو اس کے اوپر ایٹم بم گرا دینا چاہیے اللہ اکبر پھر امریکہ سے کسی جائز بات پر لڑتے آفیات صدیقی کو نہ دینے پر رہا کرنے پر لڑتے کشمیر میں کشمیر انڈیا نے ہڑپ کر لیا امریکہ کی مرضی سے اس کشمیر پر انڈیا تسلط چھڑوانے کے لیے امریکہ اگر ساتھ نہیں دے رہا اور انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے اس پہ لڑائی کرتے ہم کہتے ہیں بڑے امرویل معروف کی بات ہے بلکل ڈڑ جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ کھڑیں نہیں امریکہ سے ایک پرچہ دکھا رہے ہیں لہر آ رہے ہیں کہ یہ پرچہ وہاں پر آیا ہے سارے سیکیورٹی اداروں نے سب نے کہہ دیا کہ اس پرچے میں کچھ بھی نہیں ہے اس پرچے کو دکھا کر امریکہ کو دشمن بنا رہے ہیں اس پرچے کو دکھا کر بتا رہے ہیں کہ یہ اس پرچے میں جو کچھ ہے اس کی جو تشریف میں کر رہا ہوں یعنی کہ جو خان صاحب کر رہے ہیں اس کو ساری قوم مان کر امریکہ کے خلاف اعلان جنگ اعلان جہاد شروع کر دیا جائے امریکہ کے خلاف کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کی ایکانومی کہاں چل لی ہے یہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ ایک کال پر سعودی عرب اور یو ای کے رکھے ہوئے چھے عرب ڈالر یہاں سے ایک سنگل فون کال پر نکل جائیں گے آپ بینڈ آپ کے پاس ابھی دو مہینے کے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اتنا پیٹرل کیسے خریدیں گے آپ کے پاس ریزر نہیں ہے اس ملک کا سربراہ رہنے والا انسان اگر اس کو اپنی حکمرانی سے زیادہ کسی اور عوام کی اگر فکر ہوتی تو کم سے کم وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا بات یہاں بزدلی کی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ سے غلط بات پر امریکہ کے غلط بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں یہ بھوکے مر جائیں گے لیکن کوئی جائز بات تو ہو کوئی تکی بات تو ہو انسان اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکے کہ ہاں ہم یہ جہازی مرنے جا رہے ہیں تو ہمارا رستہ مرنے کا رستہ ٹھیک رستہ ہے نہیں اس لیٹر کے اوپر کھڑا کر دیا تو پتا یہ چلا اس حکومت کے جانے کے بعد پتا یہ چلا کہ بھئی اس آدمی کے اندر ایک اور کالیٹی ہے اور وہ کالیٹی یہ ہے جس کا پتا نہیں چلتا ہے کہ بھئی یہ شخص یہ ہمارے ہمارے ہاں صاحب کسی اہم اور کسی سینسٹیف عہدے کے لیے دماغی طور پر میس فٹ ہیں دماغ ذہنی طور پر میس فٹ ہیں یہ آدمی اگر کسی محلے میں ہو یونین کانسل کا کانسلر تو یہ محلے میں لڑائی کروا دے کہ کسی نے سلام نہیں کیا بس محلے میں پھٹا ہو گیا اس کو یہ انسان جو نیوکلیئر اسٹیٹ نیوکلیئر پاور کا ہیڈ کا ہیڈ ہے اس کے پاس سات لاکھ فوجے اس کو ایک امریکہ سے اگر کال نہیں آئی ہے اس نے پوری امریکہ کو پوری قوم سے بڑھوانے کے چکر میں لگ گیا ہے پتہ چل گیا اس کے اترنے کے بعد کہ ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ یہ کسی اہم پوسٹ پر رہ سکے میں مجھے ہم تفلے مکتب ہیں ہم اس سیاست کے سٹوڈنٹ ہیں لیکن جتنا کچھ ہم جانتے ہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ریاست کی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہوگا کہ اس ٹائپ کے آدمی سے ریاست کا ہر آدمی دور رہے یہ میں بتا رہا ہوں آئندہ آنے والے ریاست کی جو کالیجز ہیں جو ادارے ہیں وہاں پر اس ٹائپ کی کیٹیگریز اس طرح کے انسانوں پر کورسز پڑھائے جائیں گے بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ خبردار اس طرح کے کیریکٹر سے ریاست چلانے والے دور رہیں اس کی پاغتہ کیریکٹرسٹک یہ سمجھائی جائے گی بتائی جائے گی آنے والے وقتوں میں آپ اتنے زیادہ اتنے زیادہ آپ اگر جو ہے وہ زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ پرائٹ اور جو ہے وہ ٹکرا جانے والے اور 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 آپ جو ہے وہ بہت امریکہ کے خلاف بات کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ ڈاللڈ ٹرن کے ساتھ بیٹھ کر اپنی اسی جنگ میں اپنی قربانیوں کا ذکر کر کے اس سے شاباشی نہیں لے رہے ہوتے پوری دنیا جس کو انگریزی سمجھ آتی ہے اس کو سمجھ آتی کہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ ساری قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان آپ کے ساتھ اس اس مرحلے پہ اس نے آپ کے جنگ میں آپ کا حصہ دیا اور آپ اس سے داد لے رہے تھے آپ جب پاکستان میں واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جنگ ناجائز تھی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ خلاف جنگ ناجائز تھی اپنی عوام کو کہتے ہیں جنگ ناجائز تھی وہاں وہاں ڈاللڈ ٹرن کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ جنگ جائز تھی اور ہم نے اس جنگ میں حصہ دیا اور تم میری تعریف کرو یار مطلب کوئی کوئی لحاظ مروت کوئی یہ نہیں کہا میں آج کیا کہہ رہا ہوں کل کیا کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد بھائی پورے امریکہ کی جنگ ختم ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان نے اور خاص طور میں مران خان صاحب نے اس طالبان اور امریکہ کی ڈیل کرانے میں اہم رول ادا کیا ہے اس اہم رول ادا کرنے میں جب یہ قیدیوں کا تبادہ ہو رہا تھا طالبان امریکی فوجی چھوڑ لے تھے امریکی فوجی طالبان چھوڑ لے تھے بڑے بڑے نام بڑے بڑے جن کو امریکہ دہشت گرد کہتا تھا وہ سب چھوڑ گئے طالبان افغانی چھوڑ گئے امریکی چھوڑ گئے نہیں چھوڑی تو اممت کی بیٹی آفیا صدیقی نہیں چھوڑی آفیا صدیقی آج بھی امریکہ کی جیل میں بند ہے یہ سارے طالبان سے زیادہ بڑی دہشت گردی کیے اس نے یہ سارے امریکی فوجیوں سے زیادہ بڑے دہشت گرتے وہ کیوں کیونکہ وہ پاکستانی ہے افغانیوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو چھڑوا لیا امریکیوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو چھڑوا لیا وہ اس اومت کی بیٹی ہے چونکہ وہ پاکستانی اور اس کے سربران آپ جیسے لوگ ہیں بے زمین تو آپ نے اس کی بات نہیں کی وہ کراچی کی بیٹی ہے وہ اومت کی بیٹی ہے وہ پاکستان کی بیٹی ہے اس بیٹی کے لیے کوئی بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ایفغانی اپنے افغانیوں کو لے گئے امریکی اپنے امریکیوں کو لے گئے آپ جو ہیں وہ امریکا کے خلاف جو ہیں وہ جھنڈے گاڑ تھے در رہے ہیں ایک آفیہ صدیقی کی آپ بات نہیں کر سکتے مرو گے تو اے حکمرانو تمہیں جواب دینا پڑے گا یہ آفیہ صدیقی حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تم شفاعت مانگ رہے ہوگے نا تو میں بتا رہا ہوں آج کہ آسیب علی زرداری کی بھی بیٹیاں ہیں نواز شریف صاحب کی بھی بیٹیاں ہیں خیال کریں کہ آج کے اس معاشرے میں ہاں ہوں گے کوئی عزتدار بہت زیادہ لیکن اللہ کے پاس پروٹوکول نہیں چلتا اللہ کے پاس پاور اور ایم پی اے میں نے وزارت نہیں چلتی وہاں کا نظام کچھ اور ہوگا ایسا نہ ہو کہ اسی آپ یا صدیقی کے سامنے آپ آقا دوجہ حضرت نومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شرمندہ ہو جب وہ جب رسول پوچھیں حضور پوچھیں کہ تمہاں اے حکمرانو تم نے حکمرانی کی ہے تم نے اس امت کی بیٹی کے لیے کیا کیا تو سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ وفا کی وزیر ہیں فورن منسٹر ہیں میں نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی یہاں پر سیاست کر رہی ہے میں عاصف علی زرداری سے کہتا ہوں کہ آپ کی بھی بیٹی ہے آپ اس امت کی بیٹی کے لیے امریکہ کے سامنے آواز اٹھاؤ کہ جنگ حتم ہو گئی ہے طالبان گھر چلے گئے آپ یہ صدیقی کو بھی گھر آنا چاہیے اور یاد رکھو کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس والی بات کو کہ یہ حشر میں پوچھا جائے گا تم سے حساب ہوگا دنیا میں بھی حساب ہوگا اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کے سوالوں کے جواب کے لیے کوشش پوری کرو میں نہیں کہتا کہ آپ کی ایک کال پر امریکہ چھوڑ دے گا لیکن نیتی کے ساتھ بلاول بھٹو آپ جو ہے وہ وزیر خرجہ بن گئے آپ اس ون پوائنٹ ایجنڈے پر ضرور بات کریں امریکہ سے بات کریں اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے منڈیٹ دیا ہمیں اس کے اوپر کوئی بیک آؤٹ نہیں کریں گے بات کریں گے اسی طرح سے یہ ہے امر بالمعروف یہ ہے نہیں ہے نل منکر اس لائن پر آؤ تو امر بالمعروف ہے آپ کہتو تو امریکہ نے آپ کی حکومت ختم کر دی ارے بھائی اللہ کہہ رہا کہ میری مرضی کے بغیر پتہ ٹوٹ کر نہیں گرتا اللہ کی مرضی کے بغیر حکومت ختم ہو سکتی تھی ارے امریکہ نے نہیں اللہ نے ختم کی ہے اللہ اگر نہیں چاہتا آپ کی حکومت ختم کرے ایک ہزار امریکہ جیسی طاقتیں مل جاتی آپ کے حکومت کو کوئی ایک بال برابر بھی کوئی پرابلم نہیں آتی آپ نام لے تو عمر بالمعروف کا نام لے تو آپ ریاست مدینہ کا اور ایمان آپ کا امریکہ پہ ہے کہ امریکہ حکومت کا ختم کر سکتا ہے کیا بیشت ہے امریکہ اللہ کے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں دنیا بھر کی تمام اقتدار ہے میں جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں جس سے چاہتا ہوں اقتدار چھنتا ہوں میرے ہاتھ میں تمام دنیا بھر کی عزت ہے میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں رسوہ کر دیتا ہوں آپ عمر بالمعروف کی بات کرتے ہو برای سے مدینہ کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو امریکہ نے حکومت ختم ارے اللہ نے حکومت تمہاری ختم کی ہے اللہ سے بات کرو آج بھی جھوٹ نہ بولو میں یقین کریں خوشی کے ساتھ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے حکومت کے اتر رہے سے پہلے جب یہ ایم جم جا کر اپنے آپ کو بھیج رہی تھی باداری پارٹی بن کر میں نے عمران خان کی حمایت میں بیان دیا میں نے عمران خان کے سپورٹ میں بیان دیا میں نے کہا بھئی ساری وقتیں کوتائی ہوں گی لیکن یہ ایم کیوں کیا کر رہی ہے کہ آخری منٹ تک ان کے ساتھ رہی اور اب جا کر جو ہے وہ یہ بیچ رہی اپنے آپ کو زرداری صاحب کے ہاتھوں ہم نے کہا یہ غلط ہے اگر ہم ہوتے تو ہم ایسا نہیں کرتے لیکن آپ نے اترنے کے ہم نے آپ کی اخلاقی حمایت اعلان کیا ہم نے کہا کہ بھئی یہ زرداری صاحب اور یہ ایم کیوں میں سولوشنز ان کا ہم نے اخلاقی حمایت اعلان کیا اس والی بات لیکن آپ نے حکومت سے اترنے کے بعد آپ نے اپنے لانے والوں کو جانور کہنا شروع کر دیا آپ نے امریکہ کا جھوٹا خط لہرانا شروع کر دیا آپ نے امر بل معروف پہ جلسہ کرنا شروع کر دیا ارے بھائی جو پی ٹی آئی میں آئے گا وہ امر بل معروف ہے آپ نے یہ بیانیاں دے دیا کہ سارے پاکستان کے لیڈران چور ہیں اس کو دینے والے سارے لوگ چور ہیں ریاستی ادار غدار ہیں میر جعفر میر صادق ہیں جج غدار میر جعفر میر صادق ہیں یہ جو آپ کے ٹی وی والے سب غدار میر جعفر میر صادق ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں پاکستان میں ایسی پارلیمنٹ کہاں سے لاؤں جہاں پر امران خان کی پی ٹی آئی کے علاوہ ایک آدمی بھی نہ جائے جو بھی ایک آدمی جائے گا وہ امر بل معروف پہ نہیں ہے پھر